مجھے یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹی بلیٹی کاؤنٹی نے یہ ہو گیا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلان کیس میں فلان فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سبتمبر میں آپ کو چیف جست بنا دیں گے اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں ہماری مرضی کس سے مطالق ہے ہماری مرضی کس سے مطالق ہے اس سے آئی ایس آئی یہ آئی ایس آئی نے کہا نا مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق آئی ایس آئی تو ادارہ آئے کسی شخص نے کہا کس میں ادارہ تو نہیں بولتے ہیں اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری ریپلائی میں دی ہے شو گاؤنٹس کے وہ جنرل بائی نیم آف فیض حمی وہ وزیٹڈ ہس ہاؤس ویڈ ای برگیٹی آر آپ یہ ان دو شخصیات پہلیکیشن لگا رہے ہیں یا پورے دارے پہ لگا رہے ہیں دو شخصیات نہیں دو شخصیات انہیں تو دو شخصیات ملی ہیں نا لیکن انہوں نے جو بات کی ہے ایک سکر خان صاحب مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ بھی سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائیں یہ بات یہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے مگر آپ کسی پہ بھی الزام یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے قانون نکتے پہ بحث کیجئے مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں نہیں میں یہی ہے ہم یہی ہے آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ پورے دارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے ہیں تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنائے دیکھیں شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپیسینٹ کر رہی تھی اسو خان صاحب خان صاحب جی آپ شخص ادارے تو نہیں بولتے نا کسی کے تحت بولتے نا اب آپ کی اب چمبر ہے چمبر تو نہیں بولتا ہے نا آپ لیگل اپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی ان دینا چاہے وہ دے گا کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ تو وہ چمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ ریسپانسبل ہو جائیں گے مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا یہ مجھے بتا ہے سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا داروں میں مزار یہ ہے ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں وہ بات تو ٹھیک ہے مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں ہم نے سر ان کو بطور مٹنس سمن کرنا تھا پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا وہ بات ختم ہو گئی اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا اب تو سپریم کورڈ میں آپ کھڑے ہوئے نا یا تو کہیں میں سارے الزامات پس لیتا ہوں ان کے خلاف وہ ایک الگ بات ہے پھر آپ ان کو پارٹی بلانے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں دیکھیں میرے ہمیشہ سے حصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائے ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے ہو سکتا ہے آ کر کے کہ نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقع پیش کرنا چاہے ہمیں نہیں پتا مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگا یا پھر کوئی اور بات کریں کہ میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھنے بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے ہم نے جب موقع ریا کہ ہمارے پر دیکھیں نا میں نہیں اب پھر میں وضحات کرنا ہوں اب سیول کوٹ ہے اب تصریف کے جہاں تک ہماری تقریف یہ نا دیکھیں نا اگر کسی پہ کوئی بھی عزام لگتا ہے اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے خافی بھی بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا ان کو تو منا نہیں کر سکتے کیا لکھیں کیا نہ لکھیں آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی ذینرت بن جائیں گی بنیں گی یا نہیں بنیں گی تو ان کا موقع بھی ہم لیں بھی نہیں صرف صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجئے ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقع بھی یہ بغیر ہم آگے بڑھ یا تو یہ عزام نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکس پر نہیں جاؤں گا میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا وہ ایک الگ ہوتا ہے جہاں کسی نے کسی کی بات کی ہم نے کہاں آپ نے پارٹی بنایا جیاں پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھا رہے ہیں میں گزارش کروں میں پوچھنا آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں اتراز کی کیا بات ہے سر ہم آپ کو سننیں گے نہیں گزارش دیکھ لی میں آپ کو آپ کو نہیں سننیں گے ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا نہیں ہوا ہوا کچھ نہیں ہے دیکھیں ایک بات ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہے دنیا میں ٹھیک ہے وکہ جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لئے جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard suppose ہم کل کو کوئی خیصلہ کر بیٹھیں اس پہ اور ان صاحب کے مطالعے کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard عدالت میں مجھے سننا گوارہ ہی نہیں سمجھا دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں ہم نے کہا آپ ان کو آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے پھر ہم کیوں بلائیں گے جس کو آنا ہے خود آئے یا تو یہ بتا دیں کہ اگر خاند صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے الگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی دریئے پہ جس شخص پہ آپ نے اعظام لگائی انہوں نے رپلائی دی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنز شو کی اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ الگیشن جواب دیں انہوں نے اس کو پارٹی بنایا جی میں ایکسپلین کرتا ہوں فورم کیا تھا سپری انٹیویشن کانسل ہوا کیا اس تقریب میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا صرف آئی ایس آئی کو جنرلی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شوکاوز نوٹس میں میں نے دو لوگوں کا نام لیا جواب میں جب شوکاوز نوٹس ملا پہلے وہ دکھائی اپنا جواب کو دیکھیں ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر جواب عمد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر تین لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے ریپلائی کیا ہے دو ہے پہلا ریپلائی ہے فرمڈری ریپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ اور دوسرا ریپلائی ہے 223 پیج پر نام اس میں ہم نے لیا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تین لوگوں کا نام لیا ہے جی بالکل نام لیا ہے یہ ستائیس آٹھ دوہزار اٹھارہ کو جو ایچ بتائی جی سفہ بتائیں سفہ 223 ہے یہ سیکن میں آئے گا پیج 223 دے فرسٹ ریپلائی میں آپ نے جواب انہوں نے لیا ہے جی نہیں پیج نہیں تھا پیج دوسرا چلیں وہ پیج 223 یہ جو ٹیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھتے جگہ یہ یہ پارٹ 2 ہے یہ پارٹ 2 ہے یہ پیج 223 ایڈیٹ ریپلائی تو شوک آس نوٹس اور اس میں جو سپیسیفکلی چھیک ہے سہی ہے پیج 229 میں وہ اپنے کسی کا